اسلام علیکم اسے آدل موبائل والا بھائی تو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے نئی انبوکسنگ لے کر آیا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں جس موبائل کو انبوکسنگ کرنے جا رہا ہوں وہ اوپو کی طرف سے آتا ہے اور اس کی جو پرائز رکھی گئی ہے وہ 18,999 پر رکھی گئی ہے یعنی کہ 19,000 پر کی پرائز ٹریک کے اندر ہمیں اوپو اے 11K ملتا ہے اور بات کریں گر اس کی سپیسیفکیشن کی تو یعنی اس میں ہمیں ایک اچھی بیٹری ملتی ہے جس میں 4230 ایمی ایچ کی بیٹری لگائی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں اس کے بیک پر ڈیول کیمرا سیٹ اپ مل جاتا ہے تو اس میں ہمیں 6.2 انچز کا ڈسپلی بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور بات کریں گر اپنے انبوکسنگ کی تو یعنی اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو سپونسر کی ہے سبحان موبائل نے جن کی شعب ہے شادبک لاہور کے اندر اور دوستو اگر آپ کوئی بھی موبائل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں سامنے سکرین پر ان کا نمبر بھی آ رہا ہوگا آپ ان سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے فیس بک کے پیج کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اور دوستو اگر پورے لاہور کے اندر اگر آپ گھر بیٹے کوئی موبائل مگوانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پورے لاہور کے اندر فری ڈلیوری بھی پروائیڈ کریں گے اور جو میری ویڈیو کا ریفرنس دے گا اس کو انشاءاللہ ڈسکاؤن بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور دوستو اسی کے ساتھ جس نے میری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آل پر کر دے تاکہ میری ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کی نوٹیفکیشن باہر پر آپ کو مل سکے اور دوستو آپ میری کوئی بھی ویڈیو میں اس نہ کر سکے تو چلیئے انبوکسنگ شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے میرے پاس اپو اے الیون کے کا بوکس سب سے پہلے کر بوکس کی بات کر رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپر اپو کی برینڈن کی گئی ہے اور ہمیں یہاں پر مل جاتا ہے اپو اے الیون کے اور اپر والی سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ مینچن کیا گیا ہے دو جی پی کی ریم اور بتیس جی پی کی انٹرنل سٹوریج کو تو دوستو اگر لیٹ اور لیفٹ کی بات کر رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہی سائٹ پہ ہمیں اپو اور آئی سی سی کی برینڈنگ مل جاتی ہے اور دوستو اگر اپر والی سائٹ کی بات کر رہا تو ہمیں پی ٹی اے کا تصدیق شدو کا سٹیکر مل جاتا ہے اور بوکس کے بوٹم والی سائٹ پہ دیکھ لیں تو یار نیچے والی سائٹ پہ ہمیں اس کے مل جاتا ہے اپو اے الیون کے اسی کے ساتھ ہمیں اس میں ایچ ڈی پلس کا سکس پوائنٹ ٹو انچیز کا وارٹڈروپ سکرین والا نوچ والا ڈسپلی مل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں تو اس میں ہمیں اے آئی ڈیول کیمرہ سٹ اپ مل جاتا ہے اور اس میں ہمیں فورٹی ٹو ہنڈر تھٹی ایم ایچ کی بیٹری مل جاتی ہے اور اس میں ہمیں فنگرمنٹ سکینر اور فیس ان لوگ کی سپورٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں صرف ایک ہی ویرینٹ ملتا ہے دو جبی گرام اور 32 جبی گرام اور 32 جبی گرام کی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ اور دوستو جس کو میں انبوکسنگ کرنے جا رہا ہوں یہ سلور کلر ہے اور دوستو اگر بات کریں اس کے سب سے اوپر سے پہلے ہمیں اس کے ریپر کو ریموو کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں بوکس کونٹینٹ کیا ملتے ہیں تو دوستو اس کے ریپر کو میں نے ریموو کر لیا ہے بوکس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں ہماری ڈیوائس کیسی ملتی ہے اور بوکس کونٹینٹ کیا کیا ملتے ہیں بوکس کو اوپن کرتے ہی ہمیں سب سے پہلے مل جاتی ہے لیڈ اگر لٹ کی بات کر رہے تو لٹ کے اندر ہمیں ملتا ہے ایک سیلیکون کا کیس اور سیلیکون کی کیس کی کوالٹی کی بات کر رہے تو یہ نورمل کوالٹی کا کیس ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں اس میں مل جاتی ہے کچھ یوزر گائیڈز اور پیپر ور اور دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اس میں ایک سیم ایجیکٹر پن بھی مل جاتی ہے تو دوستو میں سیم ایجیکٹر پن کو سائٹ پر رکھ لیتا ہوں کیونکہ ہم اس کی سیم سیٹویشن کو بھی چیک کریں گے آگے چل کے ویڈیو میں اور اب بات کر لیتے ہیں نیچے مل جاتی ہے ہمیں ہماری ڈیوائس تو یا ڈیوائس کی بات کر رہے تو ڈیوائس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آ چکی ہے اس کو میں نیچے رکھ لیتا ہوں اسی کے ساتھ ہمیں اس میں نیچے مل جاتی ہے ایک کیبل اور کیبل دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کون سی ملتی ہے تو دوستو اس میں ہمیں ملتی ہے جو کیبل وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مایکرو یو ایس بی کی کیبل ملتی ہے اور اسی کے ساتھ جو چارجر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اوپو کا چارجر ملتا ہے اور اس میں ہمیں پانچ ورڈ دو امپیر کا یعنی کہ اس میں ہمیں ایک دس وارڈ کی چارجنگ بھی دیکھنے کو مل جائے گی یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی فاس چارجنگ نہیں رکھی گئی تو دوستو اب ہم چیک کر لیتے ہیں اپنے ڈیوائس کو بوکس کو میں سائٹ پر رکھ لیتا ہوں اور اب ڈیوائس کی طرف چلیں تو اس کے اوپر سے اس ریپر کو بھی ریموو کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہماری ڈیوائس کیسی ملتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیوائس جو ہے وہ کافی خوبصورت ہے اور کافی الگ کلر میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کے اوپر جو پیٹرن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر سے میں سٹیکر کو بھی ریموو کر لیتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری ڈیوائس کی جو اوورال لکھ ہے وہ کیسی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک پہ ہمیں ڈیول کیمرہ سیٹ اپ مل جاتا ہے اسی کے ساتھ ہمیں فلیش فلائٹ مل جاتی ہے اور نیچے والی سائٹ پہ اوپو کو منشن کیا گیا ہے اور فنگرپنٹ سکینر ہے اور دوستو میں فون کو اون کر لیتا ہوں اور اتنے دیر ہم بات کرتے ہیں اپنے فیزیکل اوورویو کی تو دوستو فون ہمارا اون ہو رہا ہے اگر بات کریں فیزیکل اوورویو کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں پاور اون ہو کی اوپر والی سائٹ بالکل کلین ملتی ہے لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو لیفٹ سائٹ پہ ہمیں ایک والیم روک اور ارزی کے ساتھ سیمٹرے مل جاتا ہے اور سیم سیٹویشن کو بھی اس کی چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس میں سیم سیٹویشن کیا ملتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں ایک فل فلائش سیمٹرے ملتی ہے یعنی کہ ہم اس میں دو سیم کارڈ اور ایک میموری کارڈ ایٹا ٹائم یوز کر سکتے ہیں تو دوستو اب اگر ہم بات کریں بوٹم کی تو بوٹم پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سپیکر گرل مائکرو یو ایس بی کی پورٹ ایک مائکرو فون اور ہمیں یہاں پر ایک 3.55 من کا آڈیو جیک مل جاتا ہے اور دوستو اگر بیڈ کوالیٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ پلاسٹک کی بیک رکھی گئی ہے اور میٹ فینش میں رکھی گئی ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکچر تا ہے جو کہ اس کو سکریچی سے کافی محفوظ رکھے گا تو دوستو اب ہمارا موبائل تو آن ہو چکا ہے اب ہم ملتے ہیں سیٹنگ کے بعد تو دوستو فائنلی موبائل ہمارا سیٹ اپ ہو چکا ہے سب سے پہلے اگر ڈسپلے کی بات کرتے ہیں تو یار اس میں 6.2 انچیز کا ایچ ڈی پلس کا یعنی کہ 720 پکزلز والا ڈسپلے رکھا گیا ہے اور اس کی فرنٹ میں ہمیں گوریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور دوستو اگر بیزلز کی بات کرتے ہیں تو یار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بیزلز جو ہیں وہ ہمیں تھوڑے سے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر چن کی بھی بات کرتے ہیں تو چن بھی تھوڑی سی موٹی ہے لیکن اگر اس پرائز ٹیک کی بات کرتے ہیں تو یار اس پرائز ٹیک میں ہمیں ایسا ہی ڈسپلے ملتا ہے لیکن اگر پنچ ہول والا ڈسپلے ہوتا تو کافی اچھی چیز ہو سکتی تھی لیکن کیونکہ اگر ہم بات کریں دوسرے موبائل فونز کی دوسری کمپنیز کی تو یار وہ سبھی اب پنچ ہول کی طرف کنورٹ ہو رہی ہیں لیکن اوپو ابھی بھی ہمیں وارٹڈروپ والا ڈسپلے جو ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہے تو دوستو اب اگر ہم بات کریں یار اس کے اپریٹنگ سسٹم کی تو یار اس کے اپریٹنگ سسٹم کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس کون سا سسٹم ملتا ہے تو دوستو اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آؤٹ آف دا باکس ہمیں انڈروئیڈ 9 یعنی کہ اس میں پائے ملتا ہے اور اسی کے ساتھ اب ہم چیک کر لیتے ہیں اس میں کلر او ایس کو تو یار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں کلر او ایس 6.1 ملتا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اس میں 2 جی پی کی ریم اور 32 جیپی کی انٹرنل سٹورج مل جاتی ہے اور 32 جیپی میں سے ہمیں 18 جیپی اویلیبل ملتی ہے تو دوستو اب اگر ہم بات کریں اس کے چپ سیٹ کی تو یار اس میں میڈیا ٹیک کا ہیلیو پی تھرٹی فائیو کا چپ سیٹ لگایا گیا ہے جو کہ ہم پہلے ہی کافی موبائلز پر چیک کر چکے ہیں تو دوستو اس موبائل میں کوئی ایسی چیز تو ہمیں بالکل بھی ناظر نہیں آ رہی کہ اگر ہم بات کریں کہ یار یہ موبائل کافی جو اس پرائیس ٹائک اندر کرنا ہم کہیں کہ یہ کافی اچھا موبائل ہے تو ایسی اس میں کوئی چیز نہیں ہے اس کے کیمراز کے بارے میں بات کر رہے تو یار اس میں کیمراز میں ہمیں ویڈیو کا موڈ فوٹو کا موڈ اور اسی کے ساتھ پوٹریٹ کا موڈ مل جاتا ہے اور بیک سائٹ کی بات کر رہے تو بیک سائٹ پہ بھی ہمیں یہی تین موڈ ملتے ہیں اور دوستو میں نے اس میں کچھ پکچرز کو کلک کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کے مین کیمراز سے پکچر کو کلک کیا گیا ہے جو کہ سیلفی ہے پانچ میگا پکسل کی تو دوستو اس کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنی بڑی ڈیٹیل ہمیں اس میں دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ اوپو کے اگر کیمراز کے بارے میں بات کر رہے تو یار اوپو کے کیمراز کافی اچھے ہوتے ہیں اور یہ اس کی بیک کیمراز یعنی اس کے تیرہ میگا پکسل سے میں نے پکچر کو کلک کیا ہے وہ اس کی بھی آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور کلر سیکوریشن بھی اس میں ٹھیک رکھی گئی ہے اسی کے ساتھ ہمیں اس میں جو دوسرا کیمراز ملتا ہے وہ دو میگا پکسل کا ایک ٹیپ سینسر ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیں اس کی بیٹری کے بارے میں تو یار اس میں چار ہزار دو سو تیس ایم ایچ کی بیٹری رکھی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں اس میں دس وارڈ کی چارجنگ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اگر بات کریں اس کے بائیو میٹری کے تو یار اس میں جو فیس ان لوک ہے وہ میں سیٹ کر چکا ہوں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں فیس سامنے لے کر آیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین لوگ ان لوک ہو چکی ہے یعنی کہ اس میں جو ہمیں فیس ان لوک کی سپیڈ ہے وہ ٹھیک ملتی ہے اور اسی کے ساتھ اب میں اس کے فنگر پینٹ کو چیک کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فنگر کو ٹچ کیا اور سکرین اون ہو گئی بیل آئیکن کو پریس کر دے اور یار دوستو ویڈیو کو لائک بھی کر دی اگر وہ اس سے دورہ موٹیویشن مل جاتی ہے اور اگر آپ یہ موبائل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبحان موبائل کو کسیڈر کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جس نے مجھے ابھی تک انسٹرگرام پر فولو نہیں کیا وہ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر لے کیونکہ وہاں پر میں آپ کو کوک اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہوں تو دوستو میں آپ کو ملوں گا کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے موبائل کے ساتھ اللہ حافظ